پرسنٹیج وولیوم بائی ماس کی بات کرتے ہیں جی یہاں پر پرسنٹیج اگین کوئی چیز جو ہنڈرڈ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم جو پرسنٹیج وولیوم بائی ماس فائنڈ کر رہے ہیں جی ہمارے پاس کانسنٹریشن یونٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا فارمولا لے آتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم جا وہ اس بات کو کلیر کرتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس فارمولا جس میں کیا ہمیں نظر رہا رہا ہے پرسنٹیج کا ہم نے یہاں پر سیمبل یوز کیا ہوا ہے جس کو ہم نے یوں کر کے لکھا ہوا ہے نورملی یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور دونوں طریقے جو ہے وہ ٹھیک ہیں اوپر ہم نے کیا لکھا ہے جی ایک وی سا لکھا ہوا اور سلیش ڈال کے پھر ماس لکھا ہے تو وہ یہی رپیزنٹ کر رہا ہے والیوم بائی ماس اب کیا ہوتا ہے جی اس کے کانسنٹریشن ہم کس طرح سے نکال رہے ہوتے ہیں کسی بھی سلوشن کی ہم یہ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی سلوشن کے اندر جو سلیوٹ کی کوانٹیٹی ہے وہ کتنی ہے اور کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ کانسنٹریشن کے یونٹس لے رہے ہیں جو پرسنٹیج والیوم بائی ماس ہے تو اوپر ہم نے سلیوٹ کا والیوم لیا جو کہ سی ایم کیوب میں ہم لے رہے ہیں اب یاد رہے کہ سی ایم کیوب جو ہے وہ ہمارے پاس ایمل کے برابر ہوتا ہے ملی لیٹر کے برابر ہوتا ہے جیسے ہم پیپسی کا کان لیتے ہیں یا سیون ہم اب کا کوئی بھی کین لیتے ہیں بوٹل لیتے ہیں یا جوس وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر نوملی رکھا ہوتا ہے ٹو ففٹی ایمل ٹھیک ہے تو یہ یہ ہوتا ہے جو ٹو ففٹی سی ایم کیوب تو دونوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یونٹ برابر ہے یہ والیوم کے یونٹ ہے جسے آٹا یا چینی کو میجر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دس کلو گرام ہم آٹا لے کر آئے فائف کلو گرام چینی لے کر آئے تو بالکل والیوم کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو یون یونٹ ہے وہ کیا ہے سنٹی میٹر کیوب یا ایمل بی ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے جی ماس آف سلیوشن سے جو کہ گرام میں لے رہے ہیں آگین کلو گرام کا بہت ہی چھوٹا والی یونٹ ہم نے لے لیا کیونکہ ہم کیمکلز کی بات کریں چھوٹے لیول میں بات کریں اس لئے ہم نے گرام لے لیا ہے اور اس ہول کو ملٹیپلائے کر دیں گے ہم ہندر سے تو یہ ہمارے پاس آجے گا پرسنٹیج والیوم بائی مس ٹھیک ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کریں گے جی یہاں پر ہم اس کے تھوڑی سی رپیزنٹیشن بنا دیتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ ٹیوب لے لی ٹھیک ہے اور ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہم کیا کریں گے wat ہے ہم نے اپنا سلیوٹ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے let's suppose یہاں پر ہم سلیوٹ لے رہے ہیں الکوہل لے لیا let's suppose یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں الکوہل ہم نے لے لیا اور وہ کتنا لیا جی ہم let's suppose یہاں پر 9 ایمل یا 9 سی ایم کیوب ہم الکوہل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو mass of solution ہم نے کیا کرنا ہے اب solution کا mass ہم نے بتانا ہے اور وہ کس طرح سے ہم find کریں گے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جو ہمارے پاس round bottom flask ہوتی ہے یا چلے ہم یہاں پر conical flask بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے conical flask میں اس کو alcohol کو ہم کیا کرتے ہیں جی add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو بیچ میں add کر دیں گے اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم بلکہ بتا دیتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو enter کر دیتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس alcohol آگیا let's suppose اور پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں اتنا water ڈالتے ہیں اور اس کو ساتھ میں ہی ہم weighing balance کے اوپر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور چیک کرتے ہیں جب تک کہ اس کا weight کتنا نہ ہو جائے ہندرڈ and five یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر ہم water ڈالتے ہیں اتنا water add کریں گے جب تک اس کا جو weight ہے وہ 105 gram نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے 105 gram کیوں لکھا ٹھیک ہے جو empty ہمارے پاس یہ conical flask تھی جی اس کا جب ہم نے پہلے سے ہی find کر لیا تھا let's suppose ہم نے سب سے پہلے empty جو ہمارے پاس flask ہے اس کا ہم نے weight measure کر لینا ہے اور وہ کتنا آ رہا تھا یہاں پر ہم suppose کر لیتے ہیں five gram آ رہا تھا تو ہمارے پاس water جب ہم نے fill کیا اور solution کے سمیت یہ جو ہمارے پاس alcohol تھا اس سمیت ہم نے اس کا ایک solution بنا دیا اس کو شیک کیا اور solution بنایا تو ہمارے پاس اس کے بعد کتنا آیا جی 105 gram اس میں سے ہم کیا کریں گے یہ empty flask والا جو ہے وہ minus کر دیں گے weight یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں weight کے لئے wt میں لکھ رہی ہے weight of empty flask بنی یہاں پر لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم بہتر کر دیتے ہیں جی یہاں پر یہ empty flask ہمارے پاس آگیا اور weight of یہ کیا آگیا ہمارے پاس weight کے لئے میں نے wt لکھ دیا جی اس کو ہم w, e, i, g, h, t weight بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی normally represent کرتے ہیں weight of یہ solution ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے solution آ جائے گا تو یہ solution ہمارے پاس ایسا hole آیا ہے لیکن جب ہم اس میں سے five کو minus کر دیں گے اور یہ کتنا آ جائے گا جی hundred آ جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس weight of solution اب ایسا کرتے ہیں کہ اس formula کے اندر ہم put کرتے ہیں ساری کی ساری values اور اس کی ہم percentage alcohol کی volume by mass نکالتے ہیں کس کے اندر جی water کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کیا لیا تھا solution sorry جو ہم نے volume لیا تھا solute کا وہ 9 cm cube تھا یا ml بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور mass of the solution ہمارے پاس کتنا تھا جی وہ تھا ہمارے پاس یہاں ہم لکھ دیتے ہیں یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس hundred گرام ٹھیک ہے جو ہم نے weight کر کے ابھی نکالا ہے سامنے اور اس کو پھر ہم نے multiply کر دینا جی کس سے hundred سے multiply کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ اس سے cancel ہو جائے گا اور جو percentage اس کی آئے گی solution کی وہ آئے گی جی 9% volume by mass کس کا solution بنائے جی solution ہمارے پاس بن گیا ہے solution of alcohol ہم یہاں پر لکھتے ہیں solution of alcohol ٹھیک ہے alcohol کا ہم نے solution بنا دیا ہے اور کس کے اندر بنایا جی water کے اندر بنا دیا ہے ٹھیک ہے h2o کے اندر بنا دیا ہے water کے اندر بنا دیا ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ percentage mass sorry volume by mass ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ volume of solute ہم نے لینا ہے میجر کر لیا ہے let's suppose وہ 9 cm cube تھا ہمارے پاس یہ ml بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی پھر انٹر کرتے ہیں ہم ایک conical flask میں اس کا ویٹ پہلے سے ہم نے میجر کر لیا تھا جو کہ 5 گرام تھا اور پھر ہم نے جب solution اس میں اس کا prepare کیا جو water سمیت alcohol دونوں کو add کر کے ہم نے شامل کیا تھا وہ solution بنانے کے بعد اس کا ویٹ کتنا آیا جی 105 اس میں سے 5 گرام جو empty ہمارے پاس flask کا تھا conical flask کا وہ minus کر دیا تو یہ ہمارے پاس solution کا جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس mass آ جائے گا اس کو ہم نے یہاں پر رکھا 9 cm cube کو یہاں پر لکھا اور پھر calculation کر کے ہمارے پاس 9% solution of alcohol in water prepare ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں percentage volume by mass جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی اس والے solution کے اندر ہمارے پاس alcohol کی کتنی percentage ہے